المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتہ اللہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آج چالیس وان درس ہے اصول حدیث میں منظومہ بائکونیا کا گزشتہ درس میں ہم نے بات کی معلل پہ اور ہم نے وَمَا بِئِلَّةٍ غُمُوزٍ اَوْخَفَ مُعَلَّلٌ اِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَا اس پہ بحث کی اور اس پہ ہم نے اس کی استلاحی تعریف بیان کی اور آج ہم آگے جا رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے مزدرب پر المزدرب اگر آپ اپنی نازم کی طرف اپنی نازم کی طرف دیکھیں گے بائکونیا کی تو امام بائکونی لکھتے ہے وَقَال النَّازِمْ یعنی ہمارے امام بائکونی فرماتے ہیں وَزُو اختلاف سند او مَتْ مُزدربٌ اِنْدَ اُحَيْلِ الفَن وَزُو اختلاف سند او مَتْ مُزدربٌ اِنْدَ اُحَيْلِ الفَن اور وہ احادیث جن میں اختلاف ہو سند یا مطن میں یعنی جن میں مختلف سندیں یا مختلف متون آ رہے ہوں اس کو مزدرب کہا جاتا ہے اند احیل الفن فن کے اہل جو ہے یعنی جو فن والے ہیں ان کے نزدیک چونکہ یہاں پر تفصیل نہیں ہے ہم تفصیل کے لیے اس کو دیکھیں گے کہ کس تو کس حدیث کو ہم مزدرب کہیں گے پہلے لوگوی اعتبار سے المزدرب جو ہے وہ اس میں فائل ہے من ازدرب یا ازدرب سے اور اس کا مزدر بنتا ہے الازدرب اور لوگوی اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ازدرب یا ازدرب سے اس میں فائل ہے لیکن یہ فائدہ نہیں دے گا ہمیں اس کی استلاحی معنی مکمل طور پر سمجھنے میں جب ہم بات کریں گے اس کی استلاحی معنی کے تو استلاحاں مقدمہ ابن صلاح کی طرف دیکھتے ہوئے استلاحاں ہمیں پتا چلتے ہیں جب میں مقدمہ ابن صلاح کی بات کرتا ہوں تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تعریف ابن صلاح کے زمانے سے چلی آ رہی ہے ممکن ہے کہ ان سے پہلے بھی ہو تو اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں ایک continuity ملتی ہے تعریف میں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہ تعریف بدل جاتی ہے فینی حدیث میں کیونکہ فینی حدیث ارتکا میں رہا ہے خود ایک ارتکائی عمل سے گزرا ہے evolution کا شکار ہے اس لئے کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ کچھ الفاظ اور کچھ استلاحات کے معنی بدلتے گئے ہیں بہرحال یہاں پر جو استلاحی معنی مضطرب کا ہے مضطرب کے استلاحی معنی مارویہ المختصر میں درس نبر سینٹالیس میں ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں ہم مختصر لیں گے اس کو مارویہ جس کو روایت کیا جائے جس کو روایت کیا جائے قوت میں برابر قوت میں متصاوی اور مختلف سندوں کے ذریعے سے یعنی مضطرب وہ حدیث ہے جس کو مختلف سندوں سے روایت کیا جائے اور وہ سندیں جو ہے قوت میں ایک دوسرے کے برابر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میں ترجیح نہیں دے پا رہے ہیں ہم ان کو جمع نہیں کر پا رہے ہیں ہم ان کو منسوخ نہیں کر پا رہے ہیں نہ نس کا قائدہ استعمال ہوتا ہے نہ ترجیح کا قائدہ استعمال ہوتا ہے جس وجہ کی بنیاد پر نہ جمع کا قائدہ استعمال ہوتا ہے جس وجہ کی بنیاد پر ہمارے پاس ایک ہی حدیث مختلف اسناد سے آ رہی ہے اور مختلف اسناد سے آنے کی وجہ سے ہم اس کو جمع نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسی حدیث کو ہم مزترب کہیں گے اور مزترب کی جو اقسام ہے وہ دو ہیں ایک مزترب السند مزترب السند جس میں اضطراب سند میں ہو اور مزترب المت جس میں اضطراب مت میں ہو یہ دو قسمیں معروف دو قسمیں ہیں مزترب حدیث کی اس کو سمجھنے کے لیے ہم مثال سے کام لیں گے مزترب السند جو ہے اس میں امام ترمیزی نے حدیث بیان کی ہے کہ امام ترمیزی فرماتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار چھ سو نو امام ترمیزی بیان فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو قراب ہم سے بیان کیا ابو قراب نے قولا اور انہوں نے کہا حدثنا کہ ہم سے بیان کیا معاویہ ابن حشام نے اور ابن حشام روایت کرتے ہیں ان شائبان ان ابی اسحاق ان اقرمہ ابن حشام روایت کرتے ہیں شائبان سے اور شائبان روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے اور ابو اسحاق روایت کرتے ہیں اقرمہ سے اور اقرمہ ان ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں قَالَ قَالَ عَبُو بَقْر اور وہ کہتے ہیں کہ عبو باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ شِبْتَ بَتحقیق آپ بڑے ہیں بڑے ہو رہے ہیں یا آپ بڑے ہو چکے ہیں قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شَيَّبَتْنِي حُودٌ وَالْوَاقِعْتُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَأَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ قُبِّرَتْ کہ مجھے بورا کیا سورہ حود نے سورہ واقعہ نے سورہ مرسلات نے سورہ نبا نے اور سورہ وَإِذَا الشَّمْسُ قُبِّرَتْ تو یہ حدیث جو ہے ابو باقر رضی اللہ تعالی عنہ امام ترمیزی بیان کر رہے ہیں کہ ابو باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا اور اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے ان سورہ نے ان سورتوں نے بڑھا کر دیا ان کے مزامین اس قدر بھاری ہیں ان کے مزامین اس قدر خوف دلاتے ہیں کہ بڑھا پاچھا گیا لیکن امام دارا کتنی جو ہیں وہ اس حدیث کو مزترب بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مزترب ہے اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے جہاں یہ ابو باقر سے روایت ہو رہی ہے کبھی یہ مرویات عمر میں آتی ہے اور کبھی مرویات عائشہ میں ہے کبھی مرویات ساد میں ہے اسی طرح یہ مختلف روایات سے آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سند کے اعتبار سے ایک اختلاف ہے کہ یہ حدیث ابو باقر کی ہے عائشہ کی ہے ساد کی ہے عمر کی ہے تو ان میں تو نہ تو جمع ممکن ہے آپ کیسے جمع کر سکتے ہیں ان میں نہ تو ترجیح ممکن ہے کیسے ترجیح دیں گے نام مختلف ہے ان میں نہ ناسق منصو کا معاملہ ہو سکتا ہے یعنی بے الفاظ دیگر حدیث ایک ہی ہے اور اسناد مختلف مختلف سندوں سے یہ حدیث آ رہی ہے تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سند میں ایک اختلاف ہے جس میں جمع ممکن نہیں اور ہماری تعریف جو ہے جس کو روایت کیا گیا قوت میں متساوی مختلف اسناد سے جس حدیث کو روایت کیا گیا ہو اور اس میں جمع ممکن نہیں اس میں نسق ممکن نہیں اس میں ترجیح ممکن نہیں تو معاملہ یہاں پر وہی ہے کہ اس حدیث میں نہ تو جمع ممکن ہے نسق ممکن ہے اور نہیں ترجیح ممکن ہے اسی لئے یہ حدیث جو ہے یہ امام دارا کتنی کے یہاں مستعرب کہلائی اور انہیں کہا کہ یہ مستعرب ہے بہرحال ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ حدیث حضرت عمر سے ہو حضرت عائشہ سے ہو حضرت سعد سے ہو حضرت عبو بکر سے ہو تمام کے تمام صحابہ جو ہیں یہ یہ سب قابل قبول ہے ان میں عدالت ہے اور ان میں کوئی جرہ نہیں تو اس لئے کوئی فرق پڑھنے والا تو نہیں ہے لیکن ہم ان کو جمع نہیں کر سکتے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک روایت سے متصل بیان ہو رہا ہو اور دوسری روایت سے مرسل بیان ہو رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ان میں جمع کی کوئی صورت زیر نظر نہ آئے کوئی صورت دکھائی نہ دے تو ایسی صورت میں بھی حدیث کو مزترب ہی کہیں گے اب دیکھ لیجئے اس کی دوسری قسم جو ہے مزترب المطن یا مزترب المزترب فی المطن بھی کہتے ہیں جس طرح اس کو المزترب فی السند بھی کہتے ہیں مزترب فی المطن میں یہی معاملہ کہ اختلاف اس قدر ہے کہ آپ جمع نہیں کر پائیں گے یہ سند کے بجائے مطن میں ہے مثال کے طور پر امام ترمیزی کی حدیث نمبر چھ سو اکاسٹ سکس سکسٹی ون میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت امام ترمیزی بیان فرماتے ہیں حدثنا محمد بن احمد کہ ہم سے بیان کیا محمد بن احمد بن مدو یحنی قول حدثنا الاسود بن عامر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا الاسود بن عامر نے ان شریک اور وہ روایت کر رہے ہیں حضرت شریک کی بنیاد پر ان ابی حمزہ اور وہ روایت کر رہے ہیں حضرت ابو حمزہ کی بنیاد پر ان الشعبی اور وہ بیان کر رہے ہیں شعبی سے ان فاطمہ بن تقیس اور وہ فاطمہ بن تقیس سے بیان کر رہی ہے قالت کہ اس نے کہا سألتو او سئل النبی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان الزکاہ زکاة کے بارے میں فقالا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان فی المال لحقا سوالزکاة کہ بتحقیق مال میں حق ہے زکاة کے علاوہ یعنی مال میں صرف زکاة ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ مختلف صدقات دے سکتے ہیں سمت اللہ حازیہ العایہ اللہتی فی البقرہ پھر یہ آیت پڑی جو سورہ بقرہ میں ہے لیسل بر ان تولو وجوہکم الہ آخری کہ مشہور آیت جو ہے آیت بر اس کی تلاوت بیان فرمائی لیکن اصل میں ہمارا فوکس جو ہے وہ اس سنٹنس پر ہے ان فی المال لحقا سوالزکاة کہ بتحقیق بلکل تاقید کے ساتھ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بھی ہے اور لام بھی ہے لام تاقید بھی ان فی المال لحقا سوالزکاة کہ بتحقیق مال میں حق ہے زکاة کے علاوہ بھی اس کو بیان کرنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری حدیث آ رہی ہے ابن ماجہ کی پہلی ترمیزی کی تھی اور ابن ماجہ کی دوسری حدیث حدیث نمبر اٹھہ سو اکسٹھ وان ایٹ سکس ون کہ ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں حدثنا علی بن محمد کہ ہم سے بیان کیا علی بن محمد نے قول حدثنا اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا یہیہ ابن آدم نے اور یہیہ ابن آدم ان شریک شریک سے روایت کر رہے ہیں اور وہ ان ابی حمزہ حضرت ابی حمزہ سے بیان کر رہے ہیں اور وہ ان اشعبی امام شعبی سے بیان کر رہے ہیں ان فاطمہ بنت قیس اور وہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے بیان کر رہے ہیں انہا سمیعتہ کہ اس نے سنا تعنی نبی یعنی اس نے سنا اس سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا یقولو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مال میں کوئی حق نہیں سوائے زکاة کے پہلے حدیث میں تھا کہ بتحقیق مال میں حق ہے سوائے زکاة زکاة کے علاوہ بھی اور دوسری حدیث میں ہے مال میں کوئی حق نہیں ہے سوائے زکاة زکاة کے علاوہ یعنی پہلی میں آپ مال میں زکاة کے علاوہ بھی صدقہ دیں گے اور دوسری میں مال میں زکاة کے علاوہ کوئی صدقہ نہیں ہے تو یہ دو حدیث ہیں جو آپس میں مختلف ہیں متعزاد ہیں اور ان کو جماع بھی نہیں کیا جا سکتا ان میں نصر کا بھی کوئی کرینہ سامنے نہیں آ رہا ہے اور ان دو میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ان دو میں آپ ترجیح بھی نہیں دے سکتے تو ایسی صورت میں اس حدیث کو ہم شمار کریں گے مستعرب میں تو پہلی حدیث جس کا مطن پوزیٹیو جا رہا ہے کہ ان فی المال لحقن سوالزکاة کے مال میں بے شک اور بھی حق ہیں زکاة کے علاوہ اور دوسرا مطن لیس فی المال حقن سوالزکاة کے مال میں کوئی حق نہیں سوائے زکاة کے ان دو کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستعرب ہے اب مستعرب کے بارے میں اس کا حکم جو ہے اس کے حکم کے بارے میں ایک چیز کلیر ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے ضعیف کیوں ہیں کیونکہ ہماری صحیح کی جو بنیادی شروط ہیں ان میں ایک شرط ہے ضبط کی تو یہاں پتا چلتا ہے کہ دو احادیث جو ایک دوسرے کے ساتھ کانٹرادکٹ کر رہی ہیں دو میں سے ایک حدیث ضعیف ہے کیونکہ کس حالت سے ضعیف ہے کیونکہ اس میں ضبط کا احتمام نہیں کیا گیا ہے حفظ مضبوط نہیں ہے یا تو وہ حدیث جس میں زکاة کے علاوہ دوسرے حقوق کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے یا تو وہ ضعیف ہے نہیں تو دوسری ہے جس میں زکاة کے علاوہ دوسرے حقوق کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے اسی طرح سند والی استراب میں بھی یا تو ابو بکر والی صحیح ہے یا تو عمر والی صحیح ہے یا عائشہ والی صحیح ہے کیوں کیونکہ کسی نہ کسی سے غلطی ہوئی ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے مال پہ زکاة کے علاوہ یا کہا کہ زکاة کے علاوہ کوئی حق نہیں بہرحال جب ہم دوسری نصوص کو دیکھیں گے تو اس سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مال میں کیا معاملہ ہے لیکن اس حدیث کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک چیز کا پتا چلتا ہے کہ راوی جو ہمارا ہے دو میں سے ایک حدیث میں وہ ضبط صحیح نہیں ہے اس کے پاس اس کا حفظ صحیح نہیں ہے تو اس لئے علماء نے صحیح کی شرائط کے پورا نہ ہونی کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف شمار ہوگی ہاں سوائے وہ حدیث جن میں اگر اختلاف ہے سند میں لیکن کوئی پرابلم نہیں وہ حدیث ابو باکر سے آئے عمر سے آئے یا حضرت عائشہ صدیقہ سے آئے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے صحت حدیث پر تو ایسی صورت میں تو ہم قبول کریں گے لیکن اگر بگور دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں پرابلم ہے حفظ میں کہ راوی سے نام لینے میں غلطی ہوئی ہے خواہ و سند میں نام غلط لیا ہے یا مطن میں کہیں اس کے ذریعے سے تبدیلی واقع ہوئی ہے جس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے قابل قبول نہیں ہے اس کو ضعیف شمار کیا جائے گا تو پھر میں مطن پہ آؤں گا ہمارے مطن جو ہے ہمارے نازم جو ہے وہ کہتے تھے وَزُو اِخْتِلَافِ سَنَدٍ اَوْ مَتْنِ مُزْتَرِبُن کہ وہ حدیث جس میں اختلاف ہو سند یا مطن میں اس کو ازتراب ہم متصف کریں گے اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ مُزْتَرِب ہے اِنْدَ اُحَيْدِ الْفَن اور یہ کہنا جو ہے اصل میں اہلِ فن کے یہاں ہے وہ کہتے ہیں کہ جس میں اختلاف ہو اور اختلاف سیٹل نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس حدیث کو ہم مُزْتَرِب ہی کہیں گے تو اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے کہ یہاں پر مطن کو زیر نظر رکھ کر بحث کی گئی ہے تو پھر وہ بات میں کہوں گا جو میں نے اس سے پہلے بھی کہی کہ متجددین کا یہ کہنا کہ حدیث کے مطن پہ فوکس نہیں ہے بلکہ حدیث کی سند پہ فوکس ہے یہ غلط ہے کیونکہ اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ علامہ کا سند کے ساتھ مطن پہ بھی فوکس ہے مطن کو ایک دوسری حدیث کے ساتھ ٹکر کھانے کی صورت میں ہم ترجیح نہیں دے پائے تو اس لئے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا اور ہم نے دونوں احادیث کو ضعیف قرار دیا لیکن اگر قرآن کے ساتھ اب ٹکر ہو خدا نہ خاصتہ قرآن کے ساتھ اس طرح اختلافی صورت ہو اس طرح اتضاد ہو کہ آپ حدیث کو ریکنسائل نہیں کر پا رہے ہیں اس کو توفیق نہیں دے پا رہے ہیں قرآن کے مطم کے ساتھ تو واضح ہے حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا بہرحال امام بڑے بڑے عیمہ نے اس پہ بات کی ہے ہمارے یہاں تو ہمارے زمانے میں امین آسن اصلاحی رحمہ اللہ نے بھی بات کی ہے اس پہ اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن اور اس میں ٹکر ہو تو ہم قبول نہیں کریں گے وہ بات تو قدامہ نے بھی کہی ہے وہ تو متقدمین نے بھی کہی ہے یہ صرف آج کی بات نہیں ہے انیسی صدی میں کہیں فراہی سکول یا اصلاحی سکول نے یہ بات نہیں کہی ہے یا آج کے دور کے گامدی نے یہ بات نہیں کہی ہے بلکہ یہ تو علماء میں پہلے دن سے علماء اس قدر کمزور نہیں تھے کہ وہ یہ چیز سمجھ نہیں پاتے ان کے یہاں بھی ہے کہ اگر حدیث میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے ٹکراو ہے تو ہم مسترب کہیں گے اور اس کو نہیں لیں گے چجائے کہ جب حدیث قرآن کے مطم کے ساتھ قرآن کی آیات کے ساتھ ٹکرا رہی ہو اس وقت تو بالکل آپ حدیث کو نہیں لیں گے وہ تو واضح ہے لیکن اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ علماء ہو محدثین ہو مفسرین ہو جو اس ٹکراو کو محسوس کریں ہم جیسے نا اہل لوگ جب ہوں گے تو ان کو ہر جگہ ٹکراو ہی ٹکراو دکھائی دے گا وہ جمع نہیں کر پائیں گے وہ ایک ایک ریکنسلیشن پیدا نہیں کر پائیں کیونکہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی اور متجددین کے یہاں تو یہ صلاحیت بالکل ہے ہی نہیں تو اس لیے اس حدیث کو ضعیف کہا جائے گا اور اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ ضعیف کہنا یہ ایک معنی نہیں رکھتا کہ یہ حدیث نوزباللہ نوزباللہ وہی درجہ رکھتی ہے جو موضوع حدیث کی ہے موضوع حدیث تو منگڑت ہے لیکن ضعیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے تب تک جب تک نہ کوئی کری نہ آ کر یہ وضاحت نہ کر دے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے بہرحال انسانی حد میں جو تحقیق کے پیمانے استعمال ہو سکتے ہیں وہ ہمارے محدثین نے استعمال کی اور دوسرا پہلو جو رہا ہے کہ اگر آپ حدیث میں کہیں کمزوری دیکھ رہے ہیں تو پورے حدیث کے زخیرے کو ہی آپ مستلط کر دیجئے یہ بات صحیح نہیں ہے اس طرح تو questions ہر ایک چیز پہ کھڑے ہو سکتے ہیں انسانی حد تک انسانی استطاعات تک جس حد تک کام ہو سکتا ہے اس حد تک ایک انسان کو کام کرنا ہے تحقیق کرنی ہے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے لانا ہے جس پر وہ اپنی زندگی گزارے اب دیکھ لیجئے اس کے بعد دوسرا دوسری قسم بیان کر رہے ہیں ہمارے ناظم جو ہے مدرج المدرج اس کو ہم نے المختصر میں ڈسکس کیا اس کا درس نمبر چوالیس فورٹی فور جو ہے اس میں آپ کو تفصیلا اس پر بات ملے گی یہاں ہم مختصرا بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ماتن جو ہے بلکل مختصر ہے قول الناظم ہمارے ناظم بیان کر رہے ہیں والمدرجات فی الحدیث ما عتت من بعض الفاظ الرواات اتصالت والمدرجات مدرجات یعنی مدرج حدیث جماع مدرجات فی الحدیث حدیث میں ما عتت جو آتی ہے من بعض الفاظ الرواات وہ مدرجات جو داخل کی جاتی ہے حدیث میں جو ہم تک پہنچتی ہے من بعض الفاظ الرواات رواات کے بعض الفاظ کے ساتھ اور سند جو اس کی ہوتی ہے وہ متصل ہوتی ہے یعنی مدرجات جو ہے وہ حدیث میں داخل کی جاتی ہے والمدرجات فی الحدیث ما عتت یہ انٹرجیکشنز ہوتی ہیں جو داخل کی جاتی ہے حدیث میں اور یہ ہم تک پہنچتی ہے اور یہ اصل کچھ رواات کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں اتصلت جو بیان کی جاتی ہے متصل سند کے ساتھ تو مدرج وہ حدیث ہے جس میں رواات کے طرف سے کچھ الفاظ داخل کیے جاتے ہیں اور وہ ہم تک متصل سند کے ذریعے پہنچتے ہیں اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں گے مدرج لغتن اس میں مفعول ہے من ادرجت الشی فی الشی میں نے ایک چیز کو دوسرے چیز میں داخل کیا اذا ادخلتو فی ہی جب میں اس کو داخل کروں گا اس میں تب میں کہوں گا ادرجتو میں نے داخل کیا الشی فی الشی ایک چیز کو دوسری چیز میں وَأَدْرَجَ الْمَيِّتُ وَأَدْرَجَ الْمَيِّتَ فِي الْقَفَنِ وَالْقَبْرِ کہ داخل کیا گیا میت کو قفن میں یا قبر میں ادخلہو یعنی اس کو داخل کیا گیا اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہے اس میں ادراج ہوا ہے اور یہاں پر لغوی اعتبار سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن اب آپ دیکھئے کہ اسطلاحی اعتبار سے کس کو مدرج کہیں گے مَا گُیِّرَ سِيَاكُ اسْنَادِهِ جس حدیث کی سند تبدیل کی جائے اَوْ اُدْخِلَ فِي مَتْنِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ بِلَا فَصْل یا داخل کیا جائے اس کے مطن میں اس حدیث کے مطن میں مَا لَيْسَ مِنْهُ جو اس میں سے نہ ہو اس حدیث کے مطن کا حصہ نہ ہو بلا فصل اور اس میں کوئی وضاحت نہ کی جائے کہ اتنا ٹیکسٹ جو ہے یہ داخل کیا گیا ہے اور اتنا ہمارا ہے جس کو ہم انٹرپولیشنز انگریز میں کہتے ہیں کہ جب ایک چیز ایک مطن کو دوسرے مطن میں داخل کیا جائے کسی لفظ کو کسی حدیث کے مطن میں داخل کیا جائے تو ہم اس حدیث کو مدرج کہیں گے اور یہ عمل جو ہے یہ ادراج کہلاتا ہے اقسام ہو اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی دو قسمیں ہیں مدرج الاسناد یا مدرج السند اور دوسری قسم جو ہے مدرج المطن تو یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مدرج الاسناد یا مدرج المطن جو ہے یہ دو مختلف قسمیں ہیں تو نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ادراج سند میں یا ادراج مطن میں جب ہو جائے تو ہم ایسی حدیث کو مدرج کہیں گے مدرج الاسناد جو ہماری حدیث ہے مدرج الاسناد جو ہے ہوا ما غیرہ سیا کو اسنادی ہی یہ وہ حدیث ہے جس کے سند کو تبدیل کیا جائے جس کے سند کو بدل دیا جائے تبدیلی جو ہے وہ سند میں واقع ہوتی ہے اور کبھی کبھار یہ پوری سند ہی بدل دیتے ہیں کبھی کبھار کوئی مطن سامنے آتا ہے اور اس کے ساتھ سند کو جوڑ دیتے ہیں اصل میں اس کا بھی تعلق مطن سے ہی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں سند میں کہ سند تو محفوظ رہتی ہے بیچ میں کچھ داخل ہو گیا جو اصل میں اساتذہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے یا جو اصل میں کہنے والے کا مدہ نہیں ہوتا لیکن سننے والا کچھ اس طرح سمجھ لیتا ہے کہ وہ اس کو سند کا ہی حصہ سمجھ لیتا ہے تو اس کی مثال دے کر میں آپ سکھ سمجھاؤں گا کہ ابن ماجہ نے حدیث نمبر تیرہ سو چورانے میں لائے ہے اور ابن ماجہ بیان فرماتے ہیں قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَعِيْلُ بِنُ مُحَمَّدِ اَتْتَلَحِي کہ ہم سے بیان کیا اسمائیل ابن محمد اتْتَلْحِي نے قَالَ حَدَّسَنَا ثَابِتُ بِنُ مُوسَى ابو یزید کہ ہم سے بیان کیا ثابت ابن موسیٰ ابو یزید نے ان شریک وہ شریک کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں ان العامش اور وہ آمش کے بلبوتے پر بیان کر رہے ہیں ان ابی سفیان اور وہ حضرت ابو سفیان کے بلبوتے پر بیان کر رہے ہیں ان جابر اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان فرما رہے ہیں قَالَ کہ انہوں نے کہا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا اس کے بعد قَوْتْ اَنْ قَوْتْ ٹیکسٹ جو ہے مَنْ كَسُورَتْ سُوَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَا وَجْهُو بِالنَّهَارِ مَنْ كَسُورَتْ جس کی نمازیں زیادہ ہو گئی رات کو حَسُنَا وَجْهُو بِالنَّهَارِ اس کا دن روشن ہوتا ہے دن میں اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے دن میں اگر اس حدیث کو آپ گوھر سے دیکھیں گے اصل میں یہ حدیث ہے ہی نہیں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو تفسیر کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شریک درس دے رہے ہیں اور حدیث لکھوا رہے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ شریک بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی استاد العامش سے سنا اور انہوں نے ابو سفیان سے سنا اور انہوں نے جابر سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیچ میں ثابت ابن موسیٰ ابو یزی داخل ہوئے جو ایک زاہد تھے رات بر جاگتے تھے اور رات بر جاگنے کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے وہ روشن بھی تھا اس میں جو رنگت تھی وہ مختلف تھی تو اسی لمحہ ثابت داخل ہوئے اور شریک حدیث کی سند بیان کر چکے ہیں اب جب ہی وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ شریک نے ایک ثابت آ رہا ہے اور اس کا روشن چہرہ ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ زاہد ہے راتوں کو جاگتا ہے تو بر جستہ انہوں نے کہا تھا اس سے پہلے قول رسول اللہ اور لڑکے لکھ رہے تھے لکھنے والا لکھ رہا تھا طلابہ لکھ رہے تھے تو اس لئے وقف تھا اور اس وقف میں جب تک وہ لکھ لیں تب تک شریک نے یہ جملہ کہا اصل میں ثابت ابن موسیٰ کے لئے جملہ کیا تھا من کفرت صلاتہ باللیل حسون وجہوہ بالنہار کہ جو رات پر اپنی نمازوں میں زیادتی کرے زیادہ نمازیں پڑے رات کو اس کا چہرہ دن کو روشن ہوتا ہے اور جو ہی ثابت نے یہ سنا وہ یہ نہیں سمجھا کہ یہ اصل میں میرے بارے میں شریک نے کہا بلکہ وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی تھی کیونکہ قول رسول اللہ کیا چکے تھے شریک تو انہوں نے آگے جا کر جب بھی حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ شریک نے بیان فرمایا انہوں نے آمش کی بنیاد پر انہوں نے ابو سفیان کی بنیاد پر اور انہوں نے جابر کی بنیاد پر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو وہی جملہ جو ان کے بارے میں کہا گیا تھا ان کو بحثت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سند جو ہے اس میں تغیر ہوا سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے بعد ایک ایسے سٹیٹمنٹ کے ساتھ جوڑ دی گئی جو سٹیٹمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی نہیں تو پوری سند جو ہے وہ بدل دی گئی اصل میں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے رسول اللہ کا نہیں ہے بلکہ یہ شریک کا ہے جو ثابت کے بارے میں کہا گیا ہے تو یہی جب آپ سند کو تبدیل کریں سند میں آپ چینج کریں تو ایسی صورت میں اس کو ہم مدرج سند کہیں گے کبھی کبار مدرج المطن جو حدیث ہے کبھی کبار یہ مختلف ہوتا ہے ایسی سچویشن سے مدرج المطن کس کو کہیں گے ہوا الحدیث یہ وہ حدیث ہے اللذی ادخل راوی فی متنی الفاظن لائست منہ من غیر بیان کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں داخل کرتا ہے راوی جس میں راوی نے داخل کیا فی متنی اس کے متن میں الفاظن کچھ ایسے الفاظ لائست منہ من غیر بیان جو اس کے حصے نہیں ہے جو اس متن کے حصے نہیں ہے من غیر بیان بغیر کسی وضاحت کے وہ تو حدیث ہی بیان کر رہا ہے اور حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ الفاظ متن میں اس طرح داخل کیے اور وضاحت نہیں بیان فرمائی کہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس متن کو ہم مدرج المطن کہیں گے تو پہلے مدرج السند پوری سند کسی حدیث کی تھی اس کو جوڑ دیا گیا کسی اور متن کے ساتھ جو اصل میں اس کا متن ہے ہی نہیں اب دوسرا کے سند اور متن دونوں صحیح ہے لیکن متن میں ادراج ہوا متن میں انٹرپولیشن ہوئی متن میں ایک ایسا لفظ یا کچھ ایسے الفاظ داخل کیے گئے ایک ٹیکسٹ میں دوسرا ٹیکسٹ داخل کیا گیا اور وضاحت نہیں کی گئی کہ کون سا ٹیکسٹ کس چیز کا ہے مثلاً اس کی میں مثال دوں گا جیسا کہ خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے اور اسی مثال کو سب دے رہے ہیں اور میں بھی وہی دوں گا بہت ہی مشہور مثال ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسبق الوضو کہ وضو پورا کیجئے ہر ایک جسم کے ہر ایک جز کو آپ اچھی طرح دوئیے وَاِلُلْ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ اور تباہی ہو ان ایڈیوں پر وہ نار میں ہے جو ایڈیاں اصل میں خشک رہیں اسبق الوضو وضو کو مکمل کیجئے آپ دیکھیں اس میں اسبق الوضو اسبق الوضو دو دفعہ آ رہا ہے اور بیچ میں وَاِلُلْ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ خطیب بغدادی نے اس ایکزامپل کو لائے ہے اور اس کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ وضو مکمل کیجئے وضو تکمیل کیجئے ہر بدن کے ہر حصے کو پوری طرح دوئیے جو وضو میں دونے ہیں کیونکہ تباہی ان ایڈیوں پر وہ نار میں سے ہیں جو کشک رہی جن تک پانی نہیں پہنچا لیکن حقیقت جو ہے وہ امام بخاری نے واجزہ کی امام بخاری نے ایک سو پینسٹھویں حدیث جو بیان کی ہے اس میں اس کی وضاحت ملتی ہے اور خطیب بغدادی بھی اس سے بلکل باق خبر تھے لیکن سمجھانے کے لئے انہوں نے اس اگزیمپل کو لایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں حدسنا ہم سے بیان کیا آدم ابن ابی ایاس آدم ابن ابی ایاس نے قال انہوں نے کہا حدسنا شعبہ کہ ہم سے بیان کیا شعبہ نے قال حدسنا محمد ابن زیاد کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن زیاد نے قال سمیعت ابا حرائرہ کہ میں نے سنا ابو حرائرہ کو کہتے ہوئے محمد ابن زیاد کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے سنا وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَزَّئُونَ مِنَ الْمِتْحَرَةِ قَالَ أَسْبِقُ الْوُزُوء فَإِنَّ عَبَالْقَاسِمِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال وَائِلُ لِلْعَكَابِ مِنَ الْنَّارِ کہ اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے یہاں پر وضاحت ہے کہ ابو حرائرہ بیان فرما رہے تھے أَسْبِقُ الْوُزُوء کہ آپ وضو مکمل کیجئے وضو مکمل کیجئے ہر جز کو دوئیے اپنے جسم کے ہر حصے کو دوئیے جو وضو میں دونا ہے کیونکہ فَإِنَّ کیونکہ أَبَالْقَاسِم یعنی ابو قاسم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے أَبَالْقَاسِم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قَال انہوں نے بیان فرمایا تو وضاحت کی پہلا حصہ جو ہے وہ ابو حرائرہ کا ہے اور دوسرا حصہ وَائِلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ کا حصہ جو ہے وہی قول اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو اب امام بخاری نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ پہلا حصہ اصل میں ابو حرائرہ کی طرف سے تھا کہ وہ تنبیح کرنا چاہتے تھے لوگوں کی کہ آپ جلد بازی میں وضو نہ کریں اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو ایڑیوں کو خوشک نہ چھوڑیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ وعید کی ہے تو فرق ہوا کہ پہلا حصہ جو ہے یہ اصل میں ابو حرائرہ کا کلام ہے اور وَائِلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ جو ہے وہ محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے لیکن سننے والے نے غلط سنا اور انہوں نے ان دونوں باتوں کو ایک سمجھا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اب ادراج کا معاملہ جو ہے یہ احادیث میں آپ کو ملے گا مطن میں کہیں ابتدا میں آ رہا ہے کبھی بیچ میں آ رہا ہے کبھی آخر میں آ رہا ہے اور ادراج کی وجہ حد بھی کئی رہتی ہے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ کہیں آپ کسی لفظ کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں تو بہرال وہاں جو علامہ ہیں جو تفصیل کرنا سمجھتے ہیں جانتے ہیں ہم جیسے لوگ نہ ہوں تو اگر وہ کریں تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ الفاظ کی تشریح کرتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں لیکن وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس صاحب علم کی طرف سے ہے جو وہ وضاحت کرنا چاہتا ہے لیکن اگر عام لوگ بغیر وضاحت کے یہ کام کرنا شروع کر دیں تو وہ حرام ہے وہ جائز نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے اور حرام جو بھی عمل ہے اس پہ عمل کرنا جائز نہیں تو اسی لئے علامہ نے مدرج حدیث کو ضعیف میں شمار کیا ہے یہی وجہ ہے کہ مدرج حدیث جو ہے اگر ادراج واضح ہو تو اس ادراج کو نکال کر باقی چیزیں جو ہیں باقی الفاظ جو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں اس کو قبول کیا جائے گا اور اگر ادراج واضح دے نہ ہو تو پوری حدیث کو مدرج کہہ کر ضعیف شمار کیا جائے گا اور اس پہ عمل نہیں ہوگا بہرال یہاں پھر ہم اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے محدثین جو متقدمین و متاخرین جو اس فن کے ساتھ شامل ہوئے ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ متن کی کتنی اہمیت ہے اس لئے متن کو بھی انیلائز کیا کہ کہیں کوئی لفظ اس میں بیچ میں تو داخل نہیں ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے یہاں تک کہ اگر وہ ابو حریرہ جیسے صحابی کا بھی ہے تب بھی اس کو بحثت سند قبول نہیں کیا جائے گا سند صرف وہی لفظ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے اب محض سوالات کھڑے کرنا محض شکوک و شبہات کھڑے کرنا کہ متن پہ تحقیق نہیں ہوئی ہے یہ وہم ہے ان لوگوں کا جو یہ باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے پھر وہ اصول دیتے ہیں کہ کس طرح متن حدیث کو ہم دیکھنا چاہیے وہ تو سیدھے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پتلے الفاظ ہو پتلی عبارتیں ہیں وہ تو مدرج میں بھی واضح ہے کہ محدثین نے کہا ہے کہ جب کوئی متن حلقی عبارت کے ساتھ آیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کاش میں گلامی کی زندگی گزارتا وغیرہ تو یہ تو پتلی زبان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور نبی ایسی تمنا نہیں کر سکتے تھے اس لئے یہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کو ادراج سمجھا جائے گا اس حدیث کو مدرج کہا ہے علماء نے تو اسی طرح یہ جو اصول آج کے زمانے میں یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اصل میں ان کے جزیات آپ کو ملیں گی تو علماء نے اس پہ بات کی ہے خطیر بغدادی نے تو تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے ابن حجر نے بھی اس پہ بات کی ہے تو ادراج پہ علماء نے کام کیا ہے مطن پہ علماء نے کام کیا ہے اب جو جدید متجددین جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی وہی اصول سامنے رکھ کر ان کو تھوڑا ڈیولپ کر کے پھر سامنے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے محدثین جن اصول کا استعمال کرتے ہیں مطن سٹیڈیز میں وہ اصول ہمارے متجددین استعمال کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے ہمارے محدثین جب مطن سٹیڈیز کی بات کرتے ہیں تو وہ سند کو ساتھ رکھ کر مطن سٹیڈیز کرتے ہیں اور ہمارے متجددین سند کی سٹیڈی جو ہوئی ہے سند پہ جو کام ہوا ہے جو ہم اسطلاح کے نام سے جانتے ہیں مصطلح حدیث کے نام سے جانتے ہیں اس کو نظر انداز کر کے صرف متن کی بنیاد پر ہی حدیث کو لینا یا اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے جو کہ ایک فینیٹک ٹرنڈ ہے جو کہ ایک ایک سٹریمیسٹ ٹرنڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انتہا پسندی ہے فینی حدیث میں کہ آپ سند سٹیڈیز کو چھوڑ کر صرف متن سٹیڈیز پر انیلیسز کریں اس کی بنیاد پر انیلیسز کریں نہیں دونوں کو ایک ساتھ لے جانا ہے جس طرح ہمارے متجددین نے کہا ہے وہ غلط ہے بلکہ جس طرح ہمارے متقدمین محدثین اور جدید اور کے محدثین جن کو ایک وزن حاصل ہے امت مسلمہ میں جنہوں نے کام کیا ہے اگر اس طرح کام کیا جائے تو اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے چجائے کہ جب قرآن کے ساتھ اختلاف ہو وہاں تو واضح ہے جب سنت ثابتہ کے ساتھ اختلاف ہو وہاں تو واضح ہے سنت ثابتہ غامدی والی نہیں بلکہ سنت ثابتہ وہ جس کو محدثین سنت ثابتہ کہتے ہیں تو جب چیزیں واضح ہوں اور ان کے ساتھ کوئی حدیث ٹکرائے تو اگر وہ منسوک نہیں ہو رہی ہے حدیث جو ٹکرارہی ہے اگر وہ جمع نہیں ہو رہی ہے اگر توفیق نہیں ہو رہی ہے اگر یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تب جا کر ہم کہیں گے وہ حدیث جو ہے یا مسترب ہے اور اگر کوئی اضافی لفظ ہے تو مدرج ہے تو ایسی صورت میں ان دونوں حدیثوں کو جن کا تعلق جس سٹیڈی کا تعلق مطن سے ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو ضعیف کہا جائے گا نازم کی جو یہاں پر عبارت ہے میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا وہ شیر میں دوبارہ پڑھوں گا جو مدرج کے حوالے سے ہے والمدرجات فی الحدیث ما اتت من بعض الفاظ الرواد اتصلت کہ مدرجات جو ہے وہ حدیث جو حدیث میں داکل ہوئی ہیں جو مدرج جو داکل ہوئی ہیں جو انٹرپولیشنز حدیث میں داکل ہے جو ہم تک آئی ہے من بعض الفاظ الرواد رواد کے کچھ بعض الفاظ جو ہم تک بیسیتے مدرج روایات آئی ہیں اور ان کی سندے متصل ہے لیکن مدرج ہونا ہمیں ضبط کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس وجہ سے ہم حدیث کو ضعیف شمار کرتے ہیں اور اس کو قابل حجت نہیں سمجھتے بات کو یہاں پر مکمل کریں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ